اللہ تعالیٰ آپ نے ایک کاوش کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا انسان نہیں دے سکتا اور نہ انسانوں سے توقع رکھنی چاہیے نہ ہی انسانوں سے توقع رکھنی چاہیے کہ انسان اس کا عجر دیتے ہیں لیکن میں چونکہ اس محکمہ کا وزیر ہوں کل ہماری حکومت ختم ہونے کو ہے اور کم از کم میں بہت ساری گوائیوں کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب آپ نے بھی اس سیکٹر کی بہتری کے لیے اور ہم سب نے بھی مل کر جو ہم نے محنت کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان منصوبوں میں اب یہ یہ کوئی دن نہیں ہے کہ آپ آکر اس منصوبے کا افتتا کریں یہ دن نہیں لیکن مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ آج چیما صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی لوگ ہوگے کہ مختلف میٹنگز میں آپ نے کہا نہیں نہیں میں نے جانے سے پہلے سولرائز یہ جو ٹیوولز ہیں ان کو سولر پر ڈائیورٹ کرنے کا میں نے یہ لانچ کر کے جانا ہے میں نے ادروائز نہیں جانا اور آج الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ لانچ ہو رہا ہے یہ چونکہ آج یہ آئی سی ٹی کے ایڈیا ہے اس کو ہم نے پکڑا ہے ذمہ دار ہم نے سر اس میں کیا یہ ہے کہ تقریباً کوئی اسی کے قریب ہیں جو الیکٹرک ٹیو ویلز ہیں اسلام آباد کے ایڈیا اس میں سے تقریباً کوئی چالیس اکتالیس بطالیس کے قریب ہیں جو فارم ہاؤسز میں لگے ہوئے ہیں وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تھے اور باقی جو ہم نے جتنے کاشتکار ہیں جو کاشتکاری کر رہے ہیں ان ٹیو ویلز کے ذریعے سے ان کو ہم نے میکسیمم مجوریٹی کو جو اویلیبل تھے ان کو ہم نے بلایا تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے آپ کو بھی تسلیح ہو جائے گی کہ میں نے صحیح جگہ پر یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے اور ان کاشتکاروں کو بھی تسلیح ہو جائے گی کہ یس پرائیم نشتر صاحب اس پراجیکٹ کو اون کر رہے ہیں اور میرے خیال میں اس سے اس سے بہتر جو ہے وہ اچھا صرف بہت ساری چیزیں ہیں آپ اب یہ دیکھیں جیسے ہی آپ نے حکومت سنبھالی تھی اگری کلچر کے حوالے سے میں نہیں بات کرنی ہے وہ سر منداتے یولے پڑے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ہنڈر پرشنٹ کارٹن تباہ ہوئی ہنڈر پرشنٹ ڈیٹس تباہ ہوئی فروٹس تباہ ہوئی ایوری کراپ ایوری کراپ جو کلٹیویٹڈ ان سن اگر پوری طرح نہیں آدھی نہیں تو پارشیل ہر کراپ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی اسی طرح پنجاب کے اضلاع میں ایک دو تین تحصیلیں ایسی تھیں جو بری طرح ہٹ ہوئی کے پی کے کا ایریا ہٹ ہوا بلوچستان میں نصیرہ باد ڈوین ہٹ ہوئی لسویلے کا ایریا ہٹ ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دل کھول کر فنانشل کنسٹرینٹس کے ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہے آپ ایک روپیہ فالتو خرچ نہیں کرنے دیتے تھے آپ نے جس طریقے سے آسٹریٹی ڈرائیو کی جو منشٹرز بیٹھے ہوں میں کم از کم ان کو ضرور پتہ ہے سب کا لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے کنجوسی نہیں بڑھتی آپ نے سٹیٹ بینک کو انوالف کر کے تمام فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے جتنے لونز تھے ان کا مارک آپ نے ویف کروایا ہے اور الحمدللہ آج کسان جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر پھر ایک سکت آئی ہے کہ بھئی میں کاشتخاری کروں پچھلے سال تقریباً ٹو بلین یو ایس ڈالرز کی ہم نے ویٹ امپورٹ کی تھی آپ روز لڑتے بھی تھے ڈانٹتے بھی تھے نراز بھی ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اگری کلچرل کنٹری ہے اور ہم ویٹ ایکسپورٹ بھی کرتے رہے ہیں جناب وزیراعظم ہم کارٹن بھی ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں ہم رائس بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اب بھی کرتے ہیں میز کرتے ہیں انفارچنیٹلی ہمیں یہ سوچنے چاہیے تھا کہ ہم نے ہم کیوں ان حالات کو پہنچے ہیں کس لیے ہمارا کاشتکار جو ہے وہ دل برداشتہ ہوئے کس لیے اس کے پاس اتنی سکت نہیں رہی کہ اگر ایک اکڑ میں اس نے دو بورییں ڈی اے پی کی ڈالنی ہے وہ کیوں ادھر ادھر دیکھتا ہے کیوں وہ خود سائنس دان بن کر اپنی فصل کو تباہ کرتا ہے کیوں وہ غلط طریقے عظماتا ہے اور میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کے بہت سارے پروگرام چل رہے تھے پرائیم نیشٹر یوتھ پروگرام چل رہا تھا آپ کا پرائیم نیشٹر میکنائیزیشن کا جو پروگرام تھا وہ مشینری کے حوالے سے اور فلڈ پیکج ون پوائنٹ ایٹ ٹریلین کا آپ کا یہ پیکج تھا جس میں سے میں نے گزارش کیا ہے کہ ہم نے نائٹی ایٹ پرسنٹ اس کو امپلیمنٹ کر دی ہے اور اس کے علاوہ ٹوئنٹی نائن میلین میٹرک ٹنز آپ کی گندوں مری ہے کارٹن کراب جو ہے وہ پچھلے سال کوئی پانچ میلین بیلز تھی کوئی پچاس لاکھ بیلز تھی اس دفعہ انشاءاللہ تعالی وہ ٹوائل پوائنٹ فائیو میلین سے اوپر جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی اس کا ایک بیتر ریزرٹ آئے گا آئل سیڈز میں جناب وزیراعظم آپ بار بار یہ فرماتے رہے کہ فور پوائنٹ فائیو بلین ڈالرز کا جو امپورٹ بلہ ہے اس کو ہم نے کس طرح ریڈیوز کرنا ہے الحمدللہ you will see the results this year you will see people enjoying the fruits of your steps اور ون پوائنٹ سکس فور ملین ایکرز جس میں کنولا جس میں سنفلار جس میں تل سیسیمیز اور وہ مارکٹ میں مارکٹ میں آج آپ پویلیبلیٹی دیکھیں کہ وہ تمام آئل سیڈز جو مطلب جن کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں اگر یہ اگری کنچر ڈپارٹمنٹ اسی طرح میند کرتا رہے تو اگلے سالوں میں کافی ایریہ جو ہے وہ انہانس ہو سکتا ہے اور اس میں بہتری آ سکتی ہے جناب ویالا گزاری یہ ہے کہ کاشتکار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں تو سمجھتا ہوں میوسی کفر ہے آپ سب مل کر دعا کرو یہ نہیں کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جس کو خوش آمد آتی ہو خوش آمد لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی کا حق نہیں چھیننا چاہیے جو کسی کا کریڈٹ ہے وہ نہیں چھیننا چاہیے آپ سب مل کر دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے یہ دوبارہ تشریف لائیں دوبارہ اس ملک کی حکمیت ان کے پاس ہو اور کم از کم میرا یہ ایمان ہے کہ اگری کلچر سیکٹر کو یہ اسی طرح لک آفٹر کریں گے جس طریقے سے یہ اس دفعہ لک آفٹر کریں گے یہ آپ یہ کہنے کی بات نہیں ہے اس ڈیڑھ سال کے عرصے میں بہت باتیں ہوتی ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں بعض وقت بلیم گیمز میں آدمی پڑ جاتا ہے بعض وقت آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے لیکن ڈیڑھ سال پہلے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو باشعور لوگ ہیں جو روز مردہ معمولات میں ایک دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتہ تھا کہ سابقہ حکومت کے دوران بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی جب ان کو حکومت ملی تو آپ کی فنانشل کنڈیشنز کیا تھی کس طریقے سے ہم نے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہ فورن ایکسچینج تھی ہمارے پاس جس کو آدمی علماری میں بند کر دیں اور روز صبح اٹھ کے علماری کھول کے دیکھ کے ہاں بھی پڑی ہوئی ہے نا ہاں پڑی ہوئی ہے پھر بند کر دیں اس کے باوجود انہوں نے دو بلین یو ایس ڈالرز کی گندم منگوائی انہوں نے کہا نہیں گندم is ویٹ is the most important aspect that is the food security ویٹ is the food security وہ انہوں نے دو بلین کی منگوائی ساڑھے چار بلین یو ایس ڈالرز کا ایمپورٹ بل تھا اس کے بعد میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں ان چیزوں کا میرے خیال میں جناب وزیراعظم یہ یہ جو یہ جو سکیم آپ شروع کرنے آئے ہیں یہ جو افتا کرنے آئے ہیں یہ میرے خیال میں بہت بڑا سنگیمی لوگ ہیں بہت بڑا سنگیمی لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں لوگ نہ بتائیں ایک لیدہ بات ہے ٹیوبل کے بجلی کے بل دینے ہو عام گھروں کے بجلی کے بل دینے ہو اس میں آپ کا بس کوئی نہیں ہے آپ ان چیزوں کو آپ کا دل ضرور کرتا ہوگا کہ ہر چیز کو میں کم کروں مہنگائی کو میں کم کروں میں یہ قدم اٹھا ہوں میں یہ قدم اٹھا ہوں اپنی عوام کے لیے لیکن میرے خیال میں ان مجودہ حالات میں رہتے ہوئے اور آپ نے اس کا پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامجاب کرے کامجابی سے ہم کنار کرے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اس منصب پر لے کر آئے تاکہ آپ اس ملک و قوم کی بہت سارے شعبہ جات میں خدمت ہونی ہے لیکن اگین آئی وڈ سے کہ ایگری کلچر جو ہے نا یہ سر میں آپ کو بتاؤں وین آئی وز پرمیشنل منشٹر فر ایگری کلچر بیک ان نائیٹی فور نائیٹی فائی میں اکثر یہ بات دھوراتا ہوں بتاتا ہوں سر اس وقت جو فورن اکسچینج ہم ارنڈ کر رہے تھے نا اس میں سکسٹی فائی پرسنٹ کنٹریبویشن کارٹن اور کارٹن کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کا تھا آج دیکھیں ہم کدھر کھڑیں ہم ہر سال امپورٹ کرتے ہیں ترستے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کی طرف کہاں سے ہمیں خیرات ملنی ہے کہاں سے بھیک ملنی ہے کہاں سے کیا ہونے لیکن میں پر امید ہوں میوسی گناہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے ہم کنار کرے پاکستان زندہ بات اور کسان بھائی میرے زندہ بات شکریہ